اسلام علیکم گوڑوٹر نون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو یہ آج ہم بنا رہے ہیں لگنگن تو پیر کا دام بچے کی امیسکول اور گیس جو ہے وہ فلہ آرہی ہے کبھی کبھی تو بالکل آتی نہیں کبھی کبھی تو اچھی خاصی آرہی ہوتی ہے تو جی آج بنے ہیں آلو بینگن تو گرمی آگئی ہے گرمی جو ہے وہ صحیح اپنے آب و تاب میں ہیں گرمی اچھی خاصی تو صفائی وغیرہ میں نے کر لی ہے اب بنا رہی ہوں سالن کیونکہ بچوں نے آنا بارہ بجے جو ہے روڑروں کی وجہ سے چھکٹی جو ہے وہ جلدی ہے جاتی ہے اس وجہ سے جلدی آ جاتے ہیں بس کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم آلو بینگر نہیں کھاتے ہمیں پسان نہیں ہیں اور کچھ لوگ ٹینڈے نہیں کھاتے کچھ لوگ کریلے نہیں کھاتے لیکن ہم کچھ کچھ کھاتے ہیں مواصل کی ہر سبزی کھاتے ہیں خدا کا شکر ہے تو کھانی چاہیے ہر سبزی میں کچھ نہ کچھ ہے فائدہ ہی ہوتا ہے تو سبزیاں چاہیے کھاتے ہیں بہنگن 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 میں ہی سبزی کے بہنگن میں دھو کے دھو کے رکھنا ہے دھو کے پر مکھیوں کا موسم ہے تو مکھیاں جو ہیں وہ وہاں بیٹھ رہے ہیں رات کو بھی میں نے سین دھویا تھا تاکہ دن کی وقت میں مکھیوں بھی آمند کم ہو اور مکھیاں جو ہیں وہ ضلیر نہ کریں اور مسالے کی بنائی ہو رہی ہے کچھ لوگ آلو بہنگن میں بہنگنوں میں وہ نہیں ڈالتے لیسن ادرک لیکن میں ڈالتی ہوں میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا پیس کے لیسن بھی اور ادرک بھی تو وہ میں نے ڈالا ہوگا ہے اس کو میں نے ڈک دیا ہے اویل والے ڈپے کو میں نے ڈک کے رکھ لیا ہے تاکہ جو ہے وہ مکھیوں جو ہے وہ نہ بیٹھے ادھر جو میں نے برطن دوئے تھے وہ ڈکے ہوئے ہیں تو ان کا جو پانی خوشک ہوگا تو پھر اندر لے جاؤں گے یہ باستی مکھیوں نے ہمیں لیکن یہ بھی بچاری کیا کریں ان کا بھی موسم ہے اور ہر موسم کا اپنائی کو چینک مارنے کے لیے ٹھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا ہے مکھیوں نے بچاری بھی کہاں جائے ان کا موسم ہے انہوں نے ہی جائی ناچنا ہے اور نچانا ہے تو مسالہ جو ہے وہ قریباً مسالے کی بنائی ہوگی ہے اور ادھر میں نے آٹو جو میں وہ کٹ کے ان کو اچھی طرح سے دھو کے تو پانی میں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہوں گورے ہی رہے ہیں تو گورے گورے آلے ہیں اور ادھر میں نے جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بینگن بھی جو ہے نا وہ بھی میں نے ڈھک کے رکھے میں ہیں تاکہ ان کو بھی مکھیاں جو ہے اور ادھر میں نے کریلے جو ہے وہ کٹ کے ان کو نمک لگا کے دھو کے اچھی طرح سے دھو کے رات پوری جو ہے وہ پہنے گے کیا اور ان کو کٹ کے تو نمک لگایا اور صبح ہوتی بھی پہنے اچھی طرح سے دھو کے واش کیا اور اب میں نے کھولا وہ روٹی والی چھابی کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا پانی اچھی سے پھشک ہو رہے تو پھر ان کو دو یا تین بڑھے ان کو فرائی کریں گے پھر اس کو بنائیں گے ابھی یہ سالن میں بنا رہی ہیں دوپیر کے لئے آلو اس میں ڈلیں گے اور آلووں کو اچھی طرح سے تھوڑا کریں گے دھونیں گے اور اس کے بعد بینگنجی ہیں جو ان کو ڈالیں گے آلو ہر موسم میں دستیاب ہر موسم میں ملتا ہے تو گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو اور یہ ہر سبزی میں بیٹھا ہوتا ہے رام سے اس کی تو کیا ہی بات ہے اور بینگن شریف جو ہیں ان کو میں نے کھل دیا کھلے برطن میں اس کی ہوگی ابھی بنای دو منٹ کے لئے اس کی بنای کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت اپنا وہ مو سجائے پھرتے ہیں ایسے چھوٹ چھوٹی بات پہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ جیسے ہوتی ہے نا وہ پھول گوبی اس کی طرح ہونا چاہیے اور آلو کی طرح بھی جو ہر موسم میں جو ہے وہ ملتا ہے اور فریش اور پھول گوبی کی طرح ہیں بندے کو جو ہے وہ ہر وقت مشکرانا چاہیے کچھ بھی ہو ٹینچن ہو کچھ بھی ہو تو وہ جو چیزیں وہ خدا پہ چھوڑ دیں اور جو ہے پاس اس کا شکر کریں وہ جو سال میں بھی رکھتا ہے یہ سبزیوں کی طرح یہ بینگن اتنے فریش میں لے کے آئی تھی کچھ کا میں نے اس چھنکا ہوتا رہا ہے اور کچھ کا نہیں ہوتا رہا ہے تو تازے تھے بھی کھل پچھے نران سے بڑے مزے کے اب بسکی کریں گے بھولائی تو جی یہ تھی آج کی روٹین کہ کیا کھایا کیا پیا تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کہاں غلطی ہوئی کہاں نہیں تو پھر دوبارہ نیکسٹ ولوگ میں ہم کوشش کریں گے اس غلطی کو صدھار نہیں کی تو آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا چلیں جی کل ملیں گے اگلے ولوگ کے ساتھ تو خدا سے دعا ہے کہ آپ روگوں کا دن بھی اچھا ہو دیں اور ہمارا دیں تو ہم نے پیر کو کھانے ہا دیں چلیں جی اللہ حافظ